موسیقی اچھا جی اب ہم جس element of design کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا element ہے جس کو نہ صرف ہم اپنی daily life میں experience کرتے ہیں بلکہ ہماری life میں اس کی بہت ہی زیادہ importance ہے تو میں بات کر رہا ہوں color کے حوالے سے جو کہ element of design میں fifth number پہ آتا ہے دوستو ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ color کے بغیر ہماری یہ جو دنیا ہے یہ بالکل بے معنی اور پھیکی سی ہے اسی طرح سے design کے اندر بھی color کی بہت زیادہ importance ہے خاص طور پہ graphic design کے بارے میں یوں مان لیجیے کہ graphic design color کے بغیر بلکل ادھورہ یعنی کہ incomplete ہے تو آئیے جاننے کے کوشش کرتے ہیں کہ color actually کیا ہے اور یہ ہمیں کس طرح سے نظر آتا ہے دوستو color کے بارے میں مانا یہ جاتا ہے کہ color is the sensation of light یعنی کہ جب light ہماری آنکھوں میں enter ہوتی ہے یا ہماری آنکھوں کے پاس پہنچتی ہے تو ہمیں colors نظر آتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک example دینا چاہوں گا دوستو فرض کر لیجئے کہ آپ ایک ایسے اندھیرے کمرے میں ہیں جس کے اندر نہ تو کوئی کھڑکی ہے اور نہ ہی کوئی دروازہ یعنی کہ اس کمرے کے اندر لائٹ انٹر ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے ذرا سوچ کے مجھے بتائیے کیا اس کمرے کے اندر پڑی ہوئی چیزوں کا آپ کو colors نظر آئیں گے جی نہیں آپ کو اس کمرے میں کسی بھی چیز کا کوئی color نہیں دکھے گا اگر دکھے گا تو صرف اور صرف اندھیرہ دوستو اسی طرح سے جب آپ کسی اندھیرے والی جگہ سے ایک دم سن لائٹ میں جاتے ہیں تو آپ کی آنکھوں کے آگے ایک دم white light آ جاتی ہے کچھ دیر کے لیے آپ کو کوئی color نظر نہیں آتا اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ actually colors ہمیں light کے through ہی نظر آتے ہیں دوستو ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا کے اندر جو سب سے important اور natural light source ہے وہ ہے سورج یعنی کہ sun اس کے علاوہ باقی جتنے بھی light sources ہیں وہ تمام کے تمام man made light sources ہیں جیسے کہ ہمارے گھروں کے اندر lights اور bulbs لگے ہوتے ہیں اس کو ہم artificial source of light بھی کہتے ہیں دوستو color کو سمجھنے کے لیے pigment کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ plants کے اندر ایک ایسا compound موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے plants کے جو پتیں ہیں یعنی کہ leaves ہیں وہ green color کے نظر آتے ہیں اسی طرح سے انسانی خون کے اندر ایک ایسا compound موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا color جو ہے وہ blood red نظر آتا ہے دوستو یہ وہ compound ہے جس کو ہم pigment کے طور پر جانتے ہیں اور یہی وہ material ہے جس کو natural sources سے حاصل کرنے کے بعد انسان نے رنگوں کو material یعنی کہ مادی صورت میں اپنے لیے پیدا کیا اب کچھ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اس process کے اوپر کے colors ہمیں actually نظر کس طرح سے آتے ہیں دوستو یہ بہت ہی آسان اور simple سی بات ہے دیکھیں ہوتا basically یہ ہے کہ light کسی بھی light source سے نکلتی ہے جیسے کہ سورج یا کوئی بھی اور artificial light source اور اس کے بعد کسی بھی surface کے اوپر کسی سطح کے اوپر جا کے ٹکراتی ہے اس surface سے light کی جو waves ہیں وہ reflect ہوتی ہیں اور یہ light waves ہماری آنکھوں میں enter ہوتی ہیں اس طرح سے ہمیں colors نظر آتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ایک بہت interesting بات یہ ہے کہ ہر surface کے اندر کچھ خاص colors کی light waves کو absorb یا reflect کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اس بات کو ذرا آسان سا کر کے میں آپ کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ میری جو blue color کی shirt ہے یہ آپ کو blue اس لیے دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اس کی surface میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ blue color کی light waves کو reflect کر کے دیکھنے والوں کی آنکھوں تک پہنچا سکتی ہے اس طرح سے ہمیں colors نظر آتے ہیں جس color کی light waves کو کوئی خاص surface زیادہ reflect کرتی ہے اور ہماری آنکھوں تک پہنچاتی ہے ہمیں وہ surface بالکل اسی color کی نظر آتی ہے اچھا بات کرتے ہیں white اور black کے بارے میں دوستو جب کوئی بھی surface تمام light waves کو reflect کر کے ہماری آنکھوں تک پہنچاتی ہے اور ہماری آنکھیں اس پوری light کو observe کرتی ہیں sense کرتی ہیں تو ہمیں white نظر آتا ہے اس کے بالکل opposite یعنی کے برعکس black ہمیں تب نظر آتا ہے جب کوئی بھی surface تمام light waves کو اپنے اندر absorb کر لیتی ہیں اس کی ایک مثال لیجئے دوستو فرض کر لیجئے کہ آپ گرمیوں کے موسم میں سخت دھوپ میں کھڑے ہوں اور آپ کے سامنے کوئی ایسی گاڑی ہو جو jet black color کی ہو آپ کو اس کو دیکھ کے کیا احساس ہوگا آپ کو heat کا احساس ہوگا گرمی کا احساس ہوگا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس گاڑی کی جو surface ہے وہ تمام light waves کو actually اپنے اندر absorb کر رہی ہے دوستو color کے بارے میں مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ہمیں color theory کو سمجھنا ہوگا color theory ایک ایسی theory ہے جو کہ basically color کو سمجھنے کے لیے اور use کرنے کے لیے کچھ rules ہمیں define کرتی ہے دوستو آج کی جو modern color theory ہے یہ depend کرتی ہے color wheel کے اوپر آنے والے لیسن میں ہم discuss کریں گے color wheel کو اور جاننے کی کوشش کریں گے warm and cool colors کے بارے میں موسیقی